جماعت اسلامی ہند کے علاوہ ایس ایو کی جانب سے طلبہ میں تعلیمی اور فنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں تاہم جاریہ سال وخار آباد میں موجود اسلامی سنٹر میں اسلامی سنٹر میں اسلامی سمر کیمپ کا احتمام کیا گیا جس میں جماعت اسلامی ہند کے عراقین، سیاسی خائدی اور نوجوانوں نے شرکت کی اس کیمپ میں مختلف موضوعات کے علاوہ اسلامی تعلیمات اور فنی تعلیم سے طلبہ کو روشناز کروایا گیا اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے بہتر کارکرتگی اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں مفت سائیکلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس کے اختتامی تقریب کی کچھ جھل کیا اگر آپ اس عمر کے اندر اپنی فانڈیشن کو سٹرندن کریں گے نرچر کریں گے، زخ بنائیں گے، بختہ بنائیں گے تو پھر اس کے بعد آنے والے عمر کے مرحلوں میں مصرم سے انسان جانا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے سماج کے اندر، سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام کے پاس ایک نام آتا ہے اور کلیے کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کے نام کے پیچھے ہم لوگ لگا رہے ہیں کہ وہ آدمی چوڑ ہے یا پھر کچھ لگاتے کہ وہ آدمی چھوٹا ہے یا وہ آدمی بھولتی اچھے قوالیٹس ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر آتنی اپنے نام کے بات کسی نہ کسی کھولٹی کے ساتھ بحچانا جاتا ہے یہ انسانی ودرت سے سارے لوگوں کے ساتھ باگت ہوتی ہے دنیا میں نے کہا اور خرص کا ہے اس بات کو بہت سے بتائیں کہ میرے نام کے بات کس پھولٹی کے ساتھ مجھے پھلٹانا جاتا ہے یہ پھولٹی کو اپنے آن کو بڑھانا ہے لیکن پورے اطلاق کے ساتھ وہ پھولٹی اچھے پھولٹی سی ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر آدمی اپنے نام کے بعد کسی نہ کسی قوالیٹی کے ساتھ بھچانا جاتا ہے یہ انسانی بدرت میں سارے لوگوں کے ساتھ بھاکت ہوتی ہے مجھے اپنے نام کے بعد کس قوالیٹی کے ساتھ مجھے بھنچانا جاتا ہے یہ قوالیٹی کو اپنے آپ کو بڑھانا ہے لیکن پورے اپنا آپ کے ساتھ